پیش خدمت ہیں اینارکو میگرانیس سے اس ہفتے کی اہم خبریں شمالی اتحاد کے فوڑی دستے منگل کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخل ہو گئے کابل کے علاوہ شمالی اتحاد اور طالبان مخالف دیگر فوجی گروپوں نے جالالباد سمیت دیگر شہروں کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے تاہم قندار ابھی تک طالبان کے قبضے میں ہے جہاں امریکی بمباری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اقوائے متحدہ نے افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی روکنے کے لیے امن دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے جبکہ برطانیہ اور فرانس نے اپنے فوجی دستے پہلے ہی کابل روانہ کر دیے ہیں کابل میں عوام شمالی اتحاد کی فتح پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں شمالی اتحاد کے رہنماؤں نے سابق حکمرہ ظاہر شاہ کی نگرانی میں بحالی امن کا عمل شروع کرنے پر بھی اماد کی ظاہر کر دی ہے شمالی اتحاد کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اقوائے متحدہ اور امریکہ سے مدد کی اپیل کی ہے اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل نے بدھ کو افغانستان میں عارضی حکومت کی تشکیل کے سوال پر شمالی اتحاد اور سمیت مختلف اقوائے گروپوں کا ایک اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے یہ اقدام ان پانچ نکات میں سے ایک ہے جس کا مقصد افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت اور نیا آئین تشکیل دینا ہے حیثیت کی تبلیغ کے الزام میں گرفتار آٹھ غیر ملکی امدادی کارکن رہائی پا گئے ہیں ان افراد کو جنہیں طالبان حکام نے اگست میں گرفتار کیا تھا امریکی ہلیکاپٹروں کے ذریعے بدھ کو پاکستان پہنچا دیا گیا خودر افغانستان کی غیر یقینی صورتحال کے باعث حکومت پاکستان نے پاک افغان سرد پر فوج تیانات کر دی ہے پاکستان کو خدشہ ہے کہ طالبان افغانستان میں شکست کے بعد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے نورویجین وزیر ترقیات ہلدے فرافیوڈ یونسن نے جمعیرات کو صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی وزیر ترقیات نے دشت کردی کے خاتمے میں پاکستانی کوششوں کو سراتے ہوئے پاکستان کو 66 ملین کرونر سالانہ ترقیاتی امداد دینے کا اعلان کیا ادھر امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کو 60 کروڑ ڈالر کی امداد محصول ہو گئی ہے مزشتہ پیر کو نیو یورک میں حادثے کا شکار ہوئے ایک مسافر بردار ہوائی جہاز کی تباہی میں کسی دشت کردی کے شوائد نہیں ملے ہیں جہاز کے کوکپٹ وائس ریکارڈر کے تجزیر سے پتا چلا ہے کہ جہاز کی تباہی محض ایک حادثے کا نتیجہ تھی امریکن ائر لائنز کا یہ ہوائی جہاز جو ڈومینیکن ریپبلک جا رہا تھا ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی کوئنز کے ایک رہشی علاقے پر گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے میں 265 افراد حلاق ہوئے امریکی صدر جارج بوش اور روسی صدر ولادی میرو پوتن ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے سوال پر متفق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک آئندہ دس سال کے دوران ان ہتھیاروں کی تعداد دو تہائی کم کر دیں گے اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک دشتگردی کے خاتمے اور افغانستان میں مستحقم حکومت کے قیام میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں گے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے وزراء نے یکم جنوری سے تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان کیا ہے تہم ان ملکوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایسا صرف اسی صورت میں کیا جائے گا جب تیل پیدا کرنے والے وہ ممالک بھی تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان کریں جو اوپیک میں شامل نہیں ہیں تیل کی پیداوار کم کرنے پر رضمندی ظاہر کر دی ہے تہم نوروے اس بارے میں حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کرے گا خبریں ختم ہوئیں اجازت دیجئے خدا حافظ